نصرت فتیلی خان کی سب سے زیادہ دھنے کس بھارتی موسیقار نے چرائی ہے بولی ووڈ نے کون سے گیت کی بولڈ ویڈیو بنا کر دلازاری کی نصرت فتیلی خان کا پرانا انٹریو دم مست کلندر مست مست آجا تینو اکھیاں اوڈیگ دیاں سانو ایک پل چین نہ آوے کسے دیار نہ وچڑے اور آفرین آفرین جیسے لازوال گیتوں اور کوالیوں کے خالق بین الاقوامی شورتی آفتہ گلوکار موسیقار اور کوال استاد نصرت فتیلی خان اگرچہ ہم میں نہیں ہیں مگر ان کے شاندار گیتوں بے مثال دھنوں اور جدید طرز کی کوالیوں کے گونج برسوں تک ہمیں ان کی یاد دلاتی رہے گی استاد نصرت فتیلی خان بلا شبہ دنیا موسیقی کے لیجنڈ تھے انہوں نے مشرق اور مغربی موسیقی کے ملاب کے ذریعے ایک نئی طرز کی اختراق کی جس کے باعث وہ مشرق اور مغرب میں موسیقی کے دنیا میں بے پناہ شورت اور عزت کے حق دار قرار دیے گئے جبکہ وہ موسیقی میں مزید ندنائی تجربات بھی جاری رکھے ہوئے تھے یہی وجہ کہ ان کی مقبولیت اور اہمیت میں مسلزل اضافہ ہوتا رہا تھا استاد نصرت فتیلی موسیقی کے دنیا میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے اور بین الاقوامی ساتھا پر میوزیک اکیڈمی کا قیام ان کا بہت بڑا خواب تھا جبکہ وہ پاکستان میں ذاتی فلم بنانے کی بھی خواہت تھے وہ خاص طور پر بھارت کے ساتھ ثقافتی سطح پر قریبی تعلقات کے شدید طرف داروں میں تھے اس لئے وہ آخری وقت تک پاکستان اور بھارت کے مابین ثقافتی رشتوں اور تعلقات کو استوار کرنے کے لئے عملی کام کرتے رہے ایک پرانے انٹرویو میں جب نصرت فتیلی خان سے ان کی وجہات دریافت کی گئیں اور انہیں بتایا گیا کہ پاکستان کے بعض حلقوں میں آپ کے اس موقف کی مخالفت کی جا رہی ہے انہوں نے اس کا جواب دے کہ ایسی کوئی خاص مخالفت نہیں کی جا رہی کچھ تنگ ناظری یہاں ہے کچھ تنگ ناظری وہاں ہے زیادہ تر لوگ اس بات کے حق میں ہیں کہ دونوں ممالک کے فنگار جلد روک ٹوک کے بغیر اپنے فنگار مظاہرہ کر سکیں تاکہ دونوں ممالک کی عوام ایک دوسرے کے قریب آسکیں ہم آرٹ کے ذریعے ہی بھائی میں تعلقات آسانی کے ساتھ بڑھا سکتے ہیں بھارت میں بھی ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ اکتر پر ٹریفک کیوں جب ہم پاکستانی فنگاروں کی بزیرائی کرتے ہیں تو ہمارے فنگاروں پر پاکستان میں پابندی کیوں ہے میں نے وہاں بھی یہی کہا تھا کہ ابھی میرا موقف یہی ہے کہ فنگ کی کوئی زبان نہیں ہوتی فنگ کی کوئی سرحدیں نہیں ہوتی اور فنگار کی بزیرائی بھی رنگوں نسل کے بغیر کی جانی چاہیے فنگار خوشبوں کی مانند ہے جسے پھیلنا چاہیے یکم ستم پر 1997 میں شائع ہونے والے اس انٹرویو کے دوران میز بان نے لیجنڈ گلوکار سے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے بھارت کی کئی فلموں کی موسیقی دی ہے جبکہ پاکستان میں صرف ایک فلم کی موسیقی دی آخر ایسا کیوں ہے اس سوال کے جواب میں نصرہ صاحب نے کہا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ میں پاکستان میں بھی فلموں کی موسیقی دینا چاہتا ہوں مگر ذہنی ہم آنگی کی کمی کے باعث ابھی تک ایسا نہیں ہو سکا ہدایتگار شہمی مارک کی فلم پل دو پل کا موسیق اور گانے مکمل کرا چکا ہوں جبکہ پڑو سے ملک میں آؤ پیار کریں کچھے دھاگے اور کارتوس و دیگر فلموں میں موسیق دے چکا ہوں نصرہ خان صاحب نے اپنے مقبول درینگیت آفرین آفرین کو بھارت میں بولڈ انداز میں پکچرائز کرنے بر اظہار افسوس کرتے ہوئے اسے ان کے ساتھ زیادتی قرار دیا انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اب انہوں نے مکمل یقین دہانی کرائی ہے کہ آئندہ ویڈیو بناتے ہوئے وہ ہمیں بھی اعتماد میں لیں گے میزبان نے اس پرانے انٹرویو میں نصرہ صاحب سے سوال کیا تھا کس سنا ہے کہ آپ کا امریکی شہریت مل گئی ہے اور آپ پاکستان چھوڑنے والے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ میری شناخت میری پہچان پاکستان ہے میں پاکستانی شہریت کو دنیا کی تمام شہریت سے زیادہ اہمیت دیتا ہوں امریکہ میں مجھے گرین کارٹ ضرور ملا ہے مگر میں نے کبھی بھی وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا میں نے دو سال تک امریکہ میں لوگوں کو موسیقی کی تربیت دی ہے اور وہاں بھی میرے شاگرد ہیں مگر میری اصل شناخت اپنے ودن کے ذریعے ہے نصرہ صاحب کی بہت ساری دھنیں چوری کی جا چکی ہیں انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کہ جب تک ہمارے ہاں کاپی رائٹ کا قانون عملہ نافذ نہیں ہوگا چوری ہوتی رہیں گی نصرت فترلی خان نے کہا کہ بھارت میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ میری دھنیں چوری کی گئی ہیں اور سب سے زیادہ انو ملک نے چوری کی ہیں جبکہ ندیم شہروان نے بھی میری دھنوں کی نقل تیار کی ہیں ملاقات میں انہوں نے اس بات کی معذرت بھی گوارہ نہیں کی اپنے پرانے انٹرویو میں نصرت فترلی خان نے پاکستان میں فلمی سنت کے زوال کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری فلمی سنت میں پڑھے لکھے افراد کی کمی ہے جس دن پڑھے لکھے فیملیز آنا شروع ہو جائیں گی انڈسٹری ترقی کرے گی جبکہ کچھ تقنیقی سہولتوں کا فقدان ہے جس پر فوری توجہ کی ضرورت ہے البتہ ہماری ہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ضرورت اس کے صحیح استعمال کی ہے